یہ کہانی چیٹی کے سنگھرس کے بارے میں ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی چیٹی کے سنگھرس کو دیکھ کر دوسرے پرانڈے کے لئے مثال بن گئی نمسکار دوستو سواگت ہماری یوٹیوب چینل ٹرو ورڈ پہ دوستو اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز ایک لائک اور سبسکرائب کر دینا کیونکہ آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب سے مجھے حوصلہ ملتا ہے تو چلیے کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک دن جنگل میں ایک چیٹی اپنے رہنے کے لئے گھر ڈھوڑ رہی تھی لیکن اسے سرچٹ اور اچھا جگہ نہیں مل رہا تھا وہ کسی آنے جنگل میں بھی جا سکتی تھی لیکن اسے اپنی ماں کی چنطہ تھی وہ سوچی تھی کہ اگر میں کسی اور جنگل میں چلی جاؤں گی تو پھر اسے کوئی دکت یا پرشانی ہوگی تو اس وقت میری ماں کی مدد کون کرے گا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں جو اسے سمحالتی تھی اب گڑھاپے میں اس کی ماں کو سمحالنے والا کوئی نہ ہو اس لئے وہ چیٹی نے اسی جنگل میں اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا وہ جنگل میں ایک اچھے اور سرچٹ جگہ کی تلاس میں آگے بڑھتی رہی اور ایک بریچ کے پاس پہنچی اسے وہ جگہ اچھی لگی اور اس نے وہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اس نے دیکھا کہ وہ بریچ کافی گھنا اور بلوان ہے اس لئے اس نے اس بریچ کے اوپر ہی اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا لیکن جب وہ اپنا گھر بنا رہی تھی تب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں کسی اور کے لئے جندگی میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں کیونکہ میں اتنی چھوٹی جو ہوں کون میرے مدد کرے گا اس لئے اپنے ماں کے لئے ہی کچھ کر لوں گھر بن جانے کے بعد چیٹی اپنے ماں کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی اور اپنی ماں کے لئے روچ کھانا کا اپائی کرتی رہی کچھ سمیہ بعد اس جنگل میں ایک بھینکر باڑھ آ گئی وہ چیٹی اپنے گھر میں سرچت بیٹھی تھی وہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی تھی کہ جنگل کے سبھی جانور اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اسے یہ سب دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اپنے من میں ہی ان سب کی مدد کرنے کی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ سبھی جانور باڑھ سے بچ جائیں پھر تھوڑی دیر بعد اسے ایک اپائی سو جان اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور باڑھ سے بچنے کے لیے دوسرے پرانوں کی مدد کرنے لگی وہ چیٹی کے روپ میں چھوٹی تھی لیکن اس کا ساحس بہت بڑا تھا وہ جنگل میں فیلی ہوئی کٹنائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھی اسے ایک جگہ دکھی اور وہاں ایک باند بنانے کا کام شروع کر دیا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں اگر میں ایک باند بنا دوں تو جنگل کے ان پرانی کو اس بھینکر باڑھ سے بچ جائیں گے اور اس نے اپنا جوس لگن اور نشطہ سے باند بنانا چالو کیا اس کو دیکھ کر باقی جانور بھی باند بنانے کے کام میں لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچھا باند بن گیا اور دھیرے دھیرے باڑھ کا پانی کم ہو گیا جس سے کافی سارے پرانیوں کی جان بچ گئی اسے اپنی محنت میں سفلتا ملی باند کے بعد جنگل میں سانتی سانتی پھیل گئی سبھی پرانی چیٹی کو دھنیباد دیا چیٹی کے نشطہ اور ساحس سب کو پرباویت کیا وہاں جنگل میں ان پرانیوں کے لیے ایک پرڑا دائک ادھارن بن گئی دوستوں یہ کہانیہ میں یہ سکھاتی ہے کہ چنوتیوں سے کیسے نپٹا جائے جب بھی آپ جیون میں ایک چنوتی سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو مجبوط رکھنے کی آو سکتا ہے آپ کو ساحس اور نشطہ کے ساتھ اس چنوتی سے نپٹنا ہوگا جیون میں ہر چنوتی کا سامنا کرنا مسکل ہو سکتا ہے لیکن آپ کے پاس اس سے نپٹنے کی سکتی ہونی چاہیے آپ کو صرف اس بات کیا ہو سکتا ہے کہ آپ خود پر بسواز کریں اور نرنتر کام کریں اگر آپ آسا کے ساتھ دردہ اور سنکلپ کے ساتھ اپنے لکش کی اور بڑھتے ہیں تو آپ سفل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس لیے جب بھی آپ کو جیون میں کبھی چنوتی کا سامنا کرنا پڑے ایک سفل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی نرنتر کوشش سے ہر چنوتی کا سامنا کر سکتا ہے جب آپ دردہ سے کام کرتے ہیں تو سفلتہ آپ کے قدموں میں آتی ہے خوشتوں یہ کہانی کیسی لگی آپ کو کمنٹ کرنا اور پلیز ایک لائک اور سبسکرائب کر دینا دھنیواد